اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تحقیق میں کر رہا تھا کہ تحقیق کا دورہ چل رہا تھا کہ علماء دیوبند ہمیں بتایا گیا تھا علماء دیوبند قرآن و سنت سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں استغفراللہ محض اللہ تو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے آیتوں میں حدیثوں میں بھی حیر پھیر کیا ہے کتاب ایک لکھی گئی اہل حدیثوں کے خلاف یا ان کے جواب میں لکھی گئی مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرکدو انہوں نے کتاب لکھی ازاہ العدلہ ازاہ العدلہ لکھی پرانا نصفہ تھا اس میں آیت کریمہ تھی ہمیں کچھ آتا نہ آتا لیکن کسی کے خلاف آیت کو یاد کرنا ٹوٹ کے یاد کرنا یہ ہمیں خوب آتا ہے تو وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولُ اَتِيُوا الرَّسُولُ وَأُنِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُنِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَّسُولُ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَلِكَ أَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہ یہاں تک آیت ہے اس میں جو آگے پیچھے الفاظ تھے وہ یہ تھے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولُ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ تین تین ہستیاں ہیں اَتِيُوا اللَّهَ اللَّهَ وَأُسْكَ رَسُولُ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو تمہارے فقہا مجھ تہلین اُلِ الْأَمْر ہیں ان کی بھی بات مانو پھر آگے قرآن باقھ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ تَنَازَاتُمْ اگر کسی بات میں تمہارا جگڑا ہو جائے تنازہ ہو جائے فَإِنْ تَنَازَاتُمْ پھر دو چیزیں ہیں جو آخر میں بیان فرمائی پھر دو چیزیں ہیں جس کی طرف تم رجوع پر ہو فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَئِئِنْ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولُ یہاں تک ختم پھر انہوں نے جو اُلِ الْأَمْرِ ہے وہ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولَ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ آیت جو تھی تیسرا حصہ وہ یہاں بھی لگا دیا کہ تینوں ہی ہستیاں ہیں تم ان کی طرف اپنے مسئلے کو لوٹاؤ تو یہاں پہ پھر میں نے کتاب اٹھائی یہ پرانا نسخہ تھا میں نے تقریباً پچاس کلومیٹر کر کے یہ کتاب لائے دکھانے کے لئے آیا وہاں پہ ایک عالم دین دیوبندی ہیں ان کو دکھایا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کاتب کی گلتی ہے کتابت کی گلتی ہوئی ہے نیا نصفہ میرے پاس ہے اس کو دیکھو تو نیا نصفہ میں انہوں نے نکال دیا ہے تو اگرچہ تنبیہ کرتے وقت تنبیہ کی ہے بقول علماء اہل حدیث کے ہم نے تنبیہ کی ہے انہوں نے نکال دیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بات تو ماننی چاہیے تو انہوں نے نکال کر انہوں نے توسیع کر دی لیکن ہم ماننے کے لئے تیار نہیں نہیں جی آپ نے یہاں تحریف کی ہے آپ پر کفر صادر ہوتا ہے کفر کا فتوہ آتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے اور بندے نہیں معاف کرتے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں مسئلہ کی تاثب کی لانت سے محفوظ فرمائے جب مسئلہ کی تاثب آتا ہے تو پھر اللہ معاف فرمائے آیتیں بھی تحریف ہوتی ہیں آگے پیچھے ہوتی ہیں اور اگر کوئی درستگی کر دے مان جائے کہ میری غلطی ہے کتابت کی غلطی ہے کاتب کی غلطی ہے اگرچہ کسی اہل حدیث کی کتاب کا جواب دیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے جان بودھ کری اگرچہ کیا ہے تو انہوں نے توسیع کر دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نے وسیعت غلط کی ہے تو اس کی وسیعت کو پیشے والے ورسا درست کر دیں تو اس پر عذاب ہٹا دیا جاتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے ہم نہیں معاف کرتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے ہٹا دیا ہے انہوں نے توسیع کر دی ہے آیت کو صحیح کر دیا ہے تو ہم ماننے کے لئے تیار نہیں کہ جی نہیں ہم تو مانیں گے نہیں ہم شیطان کی مان لیں گے کسی عالم کی بات نہیں مانیں گے کہ جب بیت المال پر پکڑا گیا شیطان اس نے آیت القرصی بتائی تو ہم وہ مان لیتے ہیں کسی دیوبندی عالم کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے بندے معاف نہیں کرتے اصل تو اللہ معاف فرما دے تو انسان کامیاب ہے اللہ پاک مجھے بھی مجھ عاجز کو بھی اللہ معاف فرمائے جو کمیاں کوتائیاں کرتا رہا اور اللہ پاک سننے والوں کو بھی مسلک کی تاثر سے بچائے و سلام علیکم و رحمت اللہ